اسلام علیکم گئیس کیسے آپ سب ایوپ کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب اپنے گھروں میں حفظ رکھیں آمین سبح آمین تو آج کی ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں کہ فائنلی ستارہ حسین کی امی سعودیہ جا چکی ہے اور وہاں پہ ان کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا گیا سلمہ نے بھی ان کے ساتھ بہت مار پیٹ کی ہے فاروق سوری چاچا نے بھی بہت زیادہ مار پیٹ کی ہے اور آزغر نے بھی ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو یہاں پہ ستارہ حسین بہت ہی پریشان تھی اپنی امی کو بیٹنے سے پہلی کہ وہ بہت ہی خطرناک کنٹری ہے بہت ہی خطرناک ملک ہے وہاں جو بیٹھے ہوئے وہ ڈاکوں ہیں مرڈر ہیں سب ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو پندرہ سال سے جب ان کی امی وہاں پہ تھی تو ان کو کوئی ڈر نہیں تھا کوئی فکر نہیں تھی کوئی خوف نہیں تھا تو یہاں پہ میں ماں جی کے بارے میں بھی کہوں گی کہ ماں جی بھی کتنی مطلب ایسی ماں کوئی بھی ماں ہوتی ہے تو اپنے بچوں میں اتنا فرق نہیں کرتی جو انہوں نے بولا یہ ورڈ کے جب ان کو جمکہ دے رہی تھی تو کہ یہ تمہارے لیے اور تم ہی تو میرے اور کون ہے ایسے کچھ انہوں نے ورڈ بولے تو ان کے اتنی ساری اولاد ہیں تین چار اولادوں میں سب سے مطلب اس اولاد کو تھی اتنا پارشلیٹی تو کرتے ہوئے میں نے کسی ماں کو نہیں دیکھا ماں کے لئے ہاں ساری اولاد برابر ہوتی ہے لیکن یہ ایکسٹرا پیار کیوں دیکھاتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا اور یہ دیکھاوے والا پیار ہے ماں کا جو پیار ہوتا ہے اس کو دیکھاوے کی کوئی زورت نہیں ہوتی پر ان کو دیکھانک زورت کیوں پڑتی سمجھ میں نہیں آتا ہے سعودی آجاتے ہیں ان کا موہ بن جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ صحیح معنوں میں ڈیلی ان کو مارا پٹا جا رہا ہے اور جب وہاں پہ رہتی تھی پندرہ سال سے کچھ ان کو پرابلم نہیں اور میں یہاں پہ سلمہ کی بھی غلطی بتاؤں گی کہ جب یہ بار بار بولتی ہے وہاں پہ میری امی کے ساتھ ایسا سلک ویسا سلک تو سلمہ نے جب کہا تھا کہ جو پیسہ اس کی امی وہاں سے کماتی تھی جاپ کر کے تو وہ ستارہ یاسن کو بھیجتی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کی ریسیپ دکھائیں گے تو انہوں نے آج تک ریسیپ نہیں دکھائی تو اس کی ریسیپ ان کو ضرور دکھانا چاہیے اور لوگوں کے آنکھ کھولنا چاہیے کہ جو یہ کہتی ہیں بار بار وہاں میری امی کے ساتھ ظلم ہوتا تھا تو ظلم تو یہ اپنی امی کے اوپر کرتی تھی وہاں سے پیسہ لیتی تھی اپنی امی سے تو ظلم تو یہ کرتی تھی مطلب ان کے لیے کھڑتی تھی ان کے لیے وہاں رہتی تھی اور یہ بلیم دیکھیں کس کے اوپر ڈال رہی ہیں اچھا یہ اس کانٹروورسی کہ ابھی کوئی زورت نہیں تھی پر انہوں نے جان بجھ کر ہیٹر اور سپورٹر کے موں میں یہ بات ڈالی ہے کہ لو بات کرو ہم تم کو کانٹینٹ دے رہے ہیں بیٹھ کے تو یہ ان کا یہی نیچر ہے ابھی مطلب جب ان کو انسان سوچتا ہے کہ ہاں چلو یہ صحیح ہو رہی ہیں اب یہ نہیں ایسا کچھ کریں گی لیکن بیچ میں یہ کچھ چنگاری بڑکا دیتی ہیں اور لوگوں کو کہنے کا مانکہ دیتی ہیں بس اسی وجہ سے ہیٹر بھی ان سے نافرت کرتے ہیں کیونکہ ان کا ہی نہیں ولوگنگ میں ہے کیا ان کی ولوگنگ دکھاتی کیا کیا ولوگنگ کرتی ہیں آکے تو بس بات کرنا ریاکشن دینا اور زیادہ زیادہ تو ان کی باتیں ہی ہوتی رہتی ہیں بیٹھ کے اپنا لوگوں سے بات کرتی رہتی ہیں بس اور ان کا ولوگنگ میں ہے کیا لیکن لوگ پھر بھی دیکھتے ہیں کیونکہ یہ کانٹروورسی کے بغیر تو یہ رہ نہیں سکتی ان کا چینل چل نہیں سکتا ہے کانٹروورسی کے بغیر تو یہاں پہ یہی ہے کہ بیٹی کو جھمکا دیا گا اگر ان کے پاس جھمکا تھا ماجی کے پاس تو سلمہ کو اپنے زیور بیٹھنے کی کیا زورت تھی بیٹھ کے ان کے حکامہ اور پتہ نہیں کس کس ٹکٹ کے لیے کس کس کے لیے اس نے پیسہ دیا تھا تو کیا زورت تھی جب ان کے پاس جھمکا تھا ہی تو یہ لوگ کے اندرونی حقیقت جاننا بہت مشکل ہے کیا اندر سے یہ کیا ہیں جو کرتے ہیں وہ دکھاوا کرتے ہیں اور اوپر اوپر سے کیا دکھاتے ہیں لوگوں کو دم سمجھ سے باہر ہیں بس یہ لوگ آئے ہیں یوٹیوب پہ لوگوں کو بے قوم بنانے اور کچھ نہیں تو میری ویڈیو یہیں تکتی ہے میری ویڈیو کو لائک اینک شیئر ضرور کر دے اور چینل کو سسکرائب کر دیں